میں مختلف ہمارے مکتبہ فکر کے مختلف مکتبہ فکر کے علماء دین تشریف لے آئے ہیں اور میں ان کو خوش آمدید اور خجاج تحسین پیس کرتا ہوں ان کو ساروں کو عزگر عارف چشتی صاحب نے کورڈینیٹ کیا اور ان میں پیر رفیق الہسن صاحب شامل ہیں پیر رفیق الہسن صاحب کی سرپرستی میں یہ آئے ہیں تمام دوست میں ان علماء کی اتنی بڑی تعداد کو آج زمان پاک میں آمد پہ دیکھتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے ہر مسلک کے عالم دین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خانی اس ملک کی حق سچ کی آواز ہے جس کا ساتھ دینا ہے اور یہ پاکستان جب بنا تھا تو اس میں بہت بڑا کردار علماء دین کا تھا مشاہد کا تھا اور آج بھی پاکستان کے اہم ترین رہنماء علماء دین ہیں علماء کرام ہیں اور ان کا رجحان آج عمران خان کی طرف ہے وہ بھی اپنے ملک کو آج پھر بچانے کی نیت سے عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے سیسا پلائی دوار کی طرح کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ دن بد انتداد بڑھے گی یہ جو بربریت کا دور دیکھا ہم نے اس کا انشاءاللہ آخری باب چل رہا ہے آئین پاکستان کے مطابق نوے روز میں اسمبلی تحلیل ہونے کے نوے روز میں انتخاب ہونے ہیں اور یہ نوے روز میں انتخاب پی ڈی ایم کے لیے موت بن کے ان کے سر پہ منڈل آ رہے ہیں کیونکہ اس الیکشن میں انہیں اب ووٹ نہیں انڈے اور ٹیماتر پڑھنے ہیں اور ان کو پتہ ہے اپنا مستقبل اس ملک کے ساتھ کھلوار کیا گیا اپنے چوری کے مقدمے ختم کرانے کے لیے کھلوار کیا گیا عالمی قوتوں کو رازی کرنے کے لیے کھلوار کیا گیا سائیفر کے آگے جھک جانے والوں نے کھلوار کیا اور آج جس کو پنجاب کا سی ایم بنایا ہوا ہے وہ رجیم چینج کا سب سے بڑا ڈیلر تھا جس کو زرداری اپنا بچہ کہتا ہے سوچیں وہ کیا ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زمان پا کے بعد یہ کارکنوں اور تحریک انصاف کے مختلف ونگ ونگز نے ثابت کیا ہے کہ عمران خان ملک کا ملکی ایک دفاعی لائن ہے اور عمران خان کا دفاع ہمارا مقصد ہے بہت شکریہ انشاءاللہ سر جی شاہ صاحب آئیں چلے 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 آپ شاہ صاحب بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا طلق وزیرہ بات سے ہے اور میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں میں میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں اس ملک کے لیے ہزار خواہ قربانییں پاکستانیوں نے دی ہیں ماںوں بہنوں بیٹیوں نے لیکن اس ملک کا جو مافیا ہے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ پاکستان بنانے میں کن لوگوں نے کردار ادا کیا کتنی قربانییں دیں کتنے گھر جلے کتنی بیٹیوں کی عزت پمال ہوئی اور آج بھی ان کو کوئی فکر نہیں کہ پاکستان کہا جائے گا پاکستان کی محشت کہا جائے گی پاکستانی قوم کہا جائے گی ان کو فقط اتنی فکر ہے شرف اتنی فکر ہے کہ اس ملک کی تباہی کریں اور تباہی کرنے کے بعد کسی دوسرے ملک میں جا کر بیٹھ دیں صرف اس ملک کی تباہی کے اور دوسری بات یاد رکھ لیں جس خواب کو دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں ڈال لیں گے یہ میری بات لکھ لیں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ جیل بنی نہیں جہاں عمران خان جائے گا یہ میں آپ کو بتا دوں حالانکہ میر بانی شاہد آپ تھوڑا پیچھے آئیں آج اصل پاکستان کی استقام پاکستان کی تحریک شروع ہو چکی ہے آپ یقین کریں ہر ہر ذلے سے ہر درگاہ سے کافلہ نکلے گا یہ جو لوگ سوچتے تھے یا کہتے تھے کہ عمران خان کے ساتھ جو مذہبی لوگ ہیں وہ نہیں ہیں آج ان کو نظر آئے گا کہ ہر گھر سے مذہبی آدمی نکلے گا اور عمران خان کی حفاظت کرے گا اور انشاءاللہ وہ دن کبھی نہیں آئے گا یہ سوچے بھی نہ کہ عمران خان کی طرف میلیان سے بھی دیکھ سکیں یہ گرفتار کرنا تھا بہت دور کی بات ہے یہ زمان پارخ میں ہم رات کبھی ہیں دن کبھی ہیں اور سارے یہاں پہ داریوں والے اور دستاروں والے ہوں گے اور انشاءاللہ جانے دیں گے اگر کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں آگیا انشاءاللہ آج واضح کر دینا چاہتا ہوں یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ چوروں کا ٹولہ جو صرف اور صرف پاکستان کو برباد کرنے کے لیے اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے جو پیسہ انہوں نے کٹھا کیا ہے پچھلے پچھتر سالوں میں اس کو سیف کرنے کے لیے آیا ہے ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے آج ڈالر دیکھیں کہاں پہ پہ پہنچ گیا ہے خدا کی قسم آپ یقین کریں بزنس مین کا وہ حال ہو گیا ہے آٹھ مہینوں میں جو سوچا نہیں جا سکتا امپورٹ ٹوٹلی بین ہے امپورٹ نہیں ہو رہی کوئی پائنسو روپے کی ایل سی نہیں اپن ہو رہی آج ڈالر جو مارکیٹ میں سیل ہو رہا ہے وہ دو سو ستر پے کا ہو رہا ہے دو سو ستر پے کا ڈالر اگر سیل ہو گا تو مہنگائی کی شرحہ کہاں پر جائے گی بہت برے حالات ہیں میں ریکویسٹ کروں گا ہر گھر سے ہر فرد نکلے آپ بائیس کروڑ لوگ ہیں ایک ایک بندہ ایک ایک گھر سے نکلے پاکستان کو بچانے کے لیے نکلے اگر آج آپ نہیں نکلے یقین کریں آپ کے بچوں کا رہنا یہاں پہ محال ہو جائے گا یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ جو آپ پچھلے پچھتر سال سے لوٹ رہا تھا یہ دوبارہ فیرن کے بچے آئیں گے اور یہ آپ کے بچوں کو بھی لوٹیں گے لہذا میری ریکویسٹ ہے کہ آج باہر نکلیں آج وقت ہے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام علامہ اسغر عارف چشتی ہے اور میں پاکستان طریقہ صاحب علماء مشاہ ونگ لاہور کا صدر ہوں میں صرف دو باتیں کروں گا سب سے پہلے آنے والے تمام معزد علماء مشاہ کو میں زبیر بھائی کی وساست سے خوش آمدید کہنا چاہوں گا اور ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ممی پاپا بچاؤ کی جو ایک سیاست تھی وہ اب الحمدللہ ختم ہو چکی ہے انشاءاللہ العزیز اب عمران خان کے ساتھ علماء کھڑے ہیں مشائے کھڑے ہیں اور یہ ایک ایک بندے میں انجمن ہے یہ ایک تحریک کا نام ہے